بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیم وعلا رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فاسعلو اہل الذکر انکنتم لا تعلمون وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما شفاء العیی سوال صدق اللہ العظیم دنوں پر سے دیکھنے سننے والے تمام منحاظرین و سامعین خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حکم عزبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام آپ کے مسائل کا حل جسے روزانہ آپ جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے اسی فیس بک پیج اور جامعہ ترشید کراچی سے براہ راست سماعت کرتے ہیں دیکھتے ہیں اور آج بھی اس پرگرام میں آپ کے بہت سارے سوالات شامل ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ لزیز مفتیان کرام ہمارست موجود ہیں آپ کیوں سوالات کا جواب دینے کے لیے امید کریں گے آپ اپنے بہت سارے نئے سوالات ہمیں بھیجیں گے سوال بھیجنے کے طریقہ بہت ہی آسان ہے بہت ہی سالسا ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ فیس بک پر آئیں گے فیس بک پر آنے کے بعد فیس بک کے سرچ انجن میں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس رکھیں گے پیج آپ کے سامنے آئے گا اس پیج کو اگر آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا تو سب سے پہلے اس پیج کو لائک کریں گے فالو کریں گے اور اس کے بعد اسی پیج پر جاری ہماری اس لائیو ٹرانسپیشن کا ہی سب بن کر اسی ٹرانسپیشن کے کومنٹ بار میں اپنا سوال اپنے نام اپنے علاقے کے نام کے ساتھ رکھیں گے ہمیں بھیج دیں گے تو انشاءاللہ نزیز آپ کے سوال کو اس پروگرام کا حسام ضرور بنائیں گے بارہ لائچ کے نشیز کے معزز ممانوں کو تعارف کرواؤں گا اور سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مفتی اصداللہ شہباز صاحب دامت پر قاتم جامد رشید کراچی کے ساز الحدیث ماہر مفتی اور جامد رشید کے شعبہ تخصصات یعنی سپیشلائزیشن کا ہمارا جو پورشن ہے اس کے معامل مصول ہیں اسیسن ڈائریکٹر اور فلکیات کے امور پر گہری نظر رکھتے ہیں ماہر فلکیات بھی ہیں اور آج کے دوسرے معزز ممان امیسد کل کی طرح مفتی عابی شاہ صاحب موجود ہیں جامد رشید کراچی کے ساز مکرم ہیں نہائیتی محسن مفتی اور حلال فوڈ کے حوالے سے ماہرانہ ارائے رکھتے ہیں آپ مستفید ہوتے رہتے ہیں اس سے مزید اسی تعارف کے آپ کے لئے محتاج یقینا نہیں ہیں اور آج کے تیسرے معزز ممان جو ہمارے لئے آج کی حد تک سرپرائز ممان ضرور ہیں کیونکہ اس پروگرام میں ہمارے مسائل کے اس پروگرام میں ان کا یہ پہلا پہلی نشست ہے ان کی بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں ان کو جناب مفتی سیف اللہ صاحب نامت برکاتہم درس حدیث مستقل آپ ان کا سماعت کرتے ہیں ایک انہیں عبادات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائی مبارکہ لیکن مسائل کھل کے اس سلسلے میں آج سے وہ ہمارے سے شریک ہوا کریں گے ہفتے کے اس دن میں انشاءاللہ عزیز اور بہت خوش آمدید ان کو اگین اور جامد رشید گرانچی کے اس ساز الحدیث ہیں آپ بھی اور مفتی ہیں اور ساتھ ایسا شعبت خصوصات میں بھی گران قدر خدمات سر انجام دے رہے ہیں آپ آغاز افکوس میں مفتی حصداللہ شاہبال صاحب سے کروں گا پروگرام کا ہم سب ہینہ صاحبہ ممبئی سے پوچھتی ہیں پہلا سوال یہ عجیب صاحب ذائقہ خراب ہو جائے گا میں پہلا سوال آخر میں پوچھ لوں گا دوسرا سوال پہلے پوچھ لیتا ہوں پہلا دوسرے نمبر میں پوچھ لوں گا اب انت اکبال صاحبہ حدراباد سے پوچھتی ہیں گزشتہ پروگرام میں مفتی حصداللہ شاہبال صاحب نے سنت موقعہ اور غیر موقعہ کی اداعی کی کا طریقہ بیان کیا تھا میں ہمیشہ سے چار اکر سنت غیر موقعہ میں اتحیات کے بعد کھڑی ہو جاتی تھی اب ان نمازوں کا کیا حکم ہوگا آپ نے کہا داخل تک پڑھنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو سنن غیر موقعہ ہیں اس میں جو دوسری پڑھا جاتا ہے اور جو دعا پڑھ جاتی ہے یہ سنت ہے اگر کسی نے چھوڑ دیا تو اس کے چھوڑنے کی وجہ سے کوئی سجل صاحب لازم نہیں آتا اور نماز بھی نامکمل نہیں ہوتی یہ علوہ تو بہتر ہی ہوتا ہے کہ سنت کو ادا کیا جائے اگر یہ نہیں کر سکیں اب تو آئندہ کے لیے اس کا معمول بنا لیں صاحب کا میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت شکریہ آپ کا اگلا سوال جو پہلا سوال تھا وہ اب ہینہ صاحب ہم بھئی سے پوچھتی ہیں چینگم پیر میں چپک جائے اور بعد میں معلوم ہو کہ وہ پیر میں چپکی ہوئی ہے تو نماز کا کیا حکم ہے دیکھیں چینگم دو صورت نہیں ہے تو وضو کرنے سے پہلے چپکی ہوئے ان کی یا وضو کرنے کے بعد ویسے ہی نماز کے لیے جا رہی تھی اور چینگم چپک گئی ہے تو اگر تو پہلے چپکی ہوئی ہے اور پھر انہوں نے اس کے ساتھ وضو بھی کیا ہے اور پھر نماز پر یہ تو ظاہر ہے چینگم جو ہے وہ پانی کے داخل ہونے سے مانے ہوتا ہے اس وجہ سے وہ وضو ہی نہیں ہوگا ان کی نماز بھی نہیں ہوگی لیکن اگر یہ جا رہے تھے اور وہ پاؤں کو چپک گئے وضو پہلے سے تھا اور انہوں نے اسی حالت میں نماز پڑھ لی ہے چونکہ بھی لگے ہوئے کو تو اگرچہ یہ بہت مشکل کام ہے کیونکہ وہ تو چلنے ہی نہیں دیتا جب آدمی نیچے رکھیں گے پاؤں چپک جاتا ہے نیچے زمین سے لیکن اگر اس طرح ہو گیا کسی وجہ سے تو پھر کیونکہ وہ نجس نہیں ہیں بہرہا زیادہ یہ ہوگا کہ کسی نے مو سے نکالا ہے تو لعاب انسان کا وہ نجس نہیں ہوتا لہذا وہ لگا ہوا تھا اور وضو ان کا پہلے سے تھا تو ان کے نماز ہو جائے گی کوئی حرش کی ایسے ظاہر تو یہی ہے کہ وضو کے بعد ہی لگا ہوگا کیونکہ اگر پہلے لگا ہوتا ہے تو وضو کے دورات تو پتہ چل جاتا ہے ہاتھ ممکن ہے ہاتھ لگائے اور پتہ چل جائے ممکن ہے کہ فقط ٹوٹی کے نیچے پاؤں کر کے دھو لیا اور پتہ ہی نہیں چلا یہ بھی ہو سکتا ہے بس وقت خشو خضو بھی غالب ہوتا ہے نا زیادہ پتہ نہیں چلتا ہوں صاحب شم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بنگلہ دیش سے پوچھ رہے ہیں سوال بہت بہت شکری ہے شم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بڑے دن آباد نظر آئے ہیں شم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب پہلے ہر پرگرام میں اتنے سوال آتے ان کے ہوتے تھے میں نے کہا تھا کہ تھوڑا سا بریک لگا ہے لمبی بریک پر چلے گیا تھا شاید بہت خوش آمدید آپ کو ہماری علاقے کا عورف ہے ہماری علاقے کا عورف ہے کہ اگر کوئی مرد جھگڑے کے وقت دے دیا کہے تو اس سے صرف طلاق ہی مراد ہوتی لیکن خوشی کے وقت کہے تو طلاق کے علاوہ دوسرے معنی کبھی احتمال رہتا ہے تو کیا یہ لفظ دے دیا سریع ہوگا یا کھنایا ہوگا طلاق کے معنی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد علیہ وسلم علیہ رسول کریم یہ طلاق کے حوالے سے دو قسم کی الفاظ کا تو عام طور پر ذکر ہوتا ہے ایک وسریع الفاظ کہ جو طلاق ہی کے معنی کے لیے متہین ہے اس میں کوئی اور احتمال نہیں اور دوسری قسم گول مول الفاظ جن کو کنایات کہتے ہیں یعنی جن میں طلاق کے معنی کا احتمال ہوتا ہے اور دوسرے کسی معنی کا بھی احتمال ہوتا ہے لیکن جہاں فقاہ اکرام طلاق کے ان دو قسم ان سے طلاق کی اگر نیت بھی کی جائے تو طلاق واقع نہیں ہوتی اس کو لغو قرار دیا گیا مثلا انتی امی ایک عربی لفظ ہے تو اس قسم کے الفاظ اگر ان کا عرف بھی ہو جائے تو ان کی وجہ سے بعض حضرات یعنی اکثر حضرات یہ فرماتے ہیں کہ وہ لغو ہی ہوں گے اس سے طلاق واقعا نہیں ہوگی لیکن بعض حضرات ایسے بھی ہیں جو فرماتے ہیں کہ اگر اس سے عرف ہو جائے تو اس سے طلاق ہو جائے گی بارال یہ جو لفظ ہے دے دیا تو اس کا لغت میں ایک عام مفہوم ہے عام مضمون ہے یعنی دے دیا کا مطلب ہے اعتاج اس کو عربی میں کہتے ہیں اور اس کا تعلق کسی بھی چیز کے ساتھ ہو سکتا ہے تو یہ اپنی لغوی وضع میں ایک عام لفظ ہے اس کا تعلق طلاق سے بھی ہو سکتا ہے طلاق کے علاوہ کسی چیز سے بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے یہ ایک مفہوم لفظ ہے اور اس کا یہ مفہوم معنی جو لغوی طور پر ہے یہ ختم نہیں ہوا ظاہر ہے کہ یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف جگڑے کے وقت میں ایسا ہوتا ہے کسی اور وقت میں اگر کوئی کہہ دے تو دوسرا معنی کے لیے بھی اسی عرف میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو جب اسی عرف میں یہ دوسرے معنی کے لیے بھی دوسری حالت میں استعمال ہو رہا ہے تو کوئی اس حالت میں یعنی جگڑے کے حالت میں بھی دوسرے معنی کے لیے اس کو استعمال کر سکتا ہے تو اس لیے یہ سری تو ہمارے خیال میں نہیں بنے گا باقی یہ ہے کہ کنایا ہے اگر کوئی اس سے طلاق کی نیت کرتا ہے تو اس سے طلاق واقع ہو جائے گی جیسے فقائے کرام نے ایک جزیہ ذکر کیا ہے کہ اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ دادم میں نے طلاق دے دی اور اس سے بعد میں پوچھا گیا گیا تو انہیں کیا دے دی اس نے کہا طلاق تو اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی تو اسی طرح اس طرح دی دادم کا مطلب تو صرف یہی ہو دے دی صحیح ہے تو نیت پھر پوچھی تو طلاق مفتی صحف اللہ صاحب کی خدمت بجائیں وہ سب پشاور سے عارف خان صاحب کا سوال ہے آپ کی خدمت میں اور اگلا سوال بھی اسی طرح کا ہے تو میں دونوں سوالوں کو ساتھ ذکر کر لیتا ہوں عارف خان صاحب پشاور سے عساقل صاحب انڈیا سے سوال پہلے یہ ہے وضو کھڑے ہو کر کرنا سنت ہے یا بیٹھ کر کرنا چاہیے یہ سنت ہے اور دوسرا یہ ہے کہ واش بیسن پر کھڑے ہو کر وضو کرنے میں کوئی حرش تو نہیں ہے یہ ظاہرہ وہ کھڑے ہونے کے مطالعے کی ہے نحمدہو ونسلی ونسلیم آلہ رسول اللہ کریم اما بعد وضو کھڑے ہو کر کرنا چاہیے یا بیٹھ کر کرنا چاہیے اس میں بہتر صورت کیا ہے اس میں اصولی بات یہ ہے کہ جو صورت یعنی ایسی ہو جس میں وضو کرنے میں آسانی ہو اور وضو کا استعمال کیا ہوا پانی وہ آدمی کے کپڑوں کو یا آدمی تک نہ پہنچے تو وہ صورت بہتر ہے اب بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بیٹھ کر وضو کرتا ہے تو اس میں سہولت ہوتی ہے تو وہ ایسے موقع پر بیٹھ کر وضو کرنا چاہیے اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی آدمی بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو کپڑے خراب ہوتے ہیں اور وضو کا استعمال شدہ پانی لگتا ہے تو ایسے موقع پر کھڑے ہو کر وضو کرنا چاہیے اور تیسری صورت بھی مومکن ہے کہ کچھ آزا تو آدمی بیٹھ کر دھوئے اس میں سہولت ہوتی ہے لیکن پاؤں اگر کھڑے ہو کر دھو لے تو چھنٹو سے بچاؤ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں چھنٹو سے بچنے کے لئے کھڑے ہو کر پاؤں بھی دھوئے جا سکتے ہیں باقی جہاں تک یہ بات کہ اس میں مسنون کیا عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ثابت ہے تو ہم دیکھتے ہیں تو دونوں طرح کے عمل ہمیں ملتے ہیں بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو چھوٹے بچے تھے فرماتے ہیں کہ میں اپنی خالہ حضرت محمونہ کے گھر رات کو ٹھہرا ہوا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام اللہ علیہ کے لئے اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو الفاظ یہ ہیں قاما الہ شنن معلق فتوضع من کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چمڑے کے لٹکے ہوئے مشکیزے کے پاس گئے اور آپ نے اس سے وضو کیا تو اسے محدثین کرام نے لکھا کہ اگر ضرورت ہو تو کھڑے ہو کر وضو بھی کیا جا سکتا ہے ایک جانب یہ آپ کا عمل ہے اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی خلیفہ راشد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ایک روایت ہے کہ وہ ایک بار بیٹھے تھے انہوں نے وضو کیا وضو کرنے کے بعد کھڑے ہو کر وضو کا پانی نوش فرمایا اور کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وضو فرماتے تھے یعنی بیٹھ کر وضو کیا اور کھڑے ہو کر وضو کا بچہ ہوا پانی استعمال فرمایا اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بھی روایت ہے ان کا بھی اسی طرح کامل منقول ہے حدیث کی کتابوں میں کہ انہوں نے بیٹھے ہوئے وضو کیا اور کھڑے ہو کر پانی نوش فرمایا اور کہنے لگے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس طرح وضو کرے تو اس کے یہ فضائل ہیں برکات ہیں دو رکات نہ پھل پڑے تو اللہ تعالی عنہ معاف کر دیتے تو ان تینوں احادیث سے مجموعی طور پر یہ سمجھ جاتا ہے کہ موقع کی مناسبہ سے دیکھا جائے گا باقی عمومی حالات میں کیا ہونا چاہیے تو فقہہ ملکیہ اور حنفیہ کے ہاں عام حالات میں مستحب یہی ہے کہ وضو بیٹھ کر کیا جائے یعنی ایسے ہونا چاہیے کہ ہمیں کوشش تو ہی کرنی چاہیے کہ وضو بیٹھ کر کرنا چاہیے اگر کوئی وضو کے لئے جگہ بنانی ہے تو اس میں بھی مستحب یہی ہے کہ ہم ایسی جگہ بنیں کہ بیٹھ کر وضو کیا جائے البتہ کہیں ایسی نوبت آجائے موقع آجائے تو اس وقت پھر اسی وقت فیصلہ کیا جائے گا کہ آپ کھڑے ہو کر وضو کرنا یہ زیادہ بہتر ہے یہ بیٹھ کر وضو کرنا زیادہ بہتر ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ جزاکاللہ ساری تفصیلی صورتیں آپ نے بیان فرما دی ہیں اور آخر میں خلاصہ بھی ان کا بیان فرما دی وقتی اشتراللہ شہباز صاحب کی خدمت میں جائیں گے محمد قاسم نظیری صاحب یو پی انڈیا سے پوچھتے ہیں تحییت الوضو اور تحییت المسجد کی نماز میں کوئی فرق ہے یا بس ایک ہی طرح کی نمازیں ہیں دونوں دونوں نوافل ہیں نفل نمازیں ہیں تحییت الوضو وضو کرنے کے بعد پڑھی جاتی ہے اور تحییت المسجد جب آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے تو پھر پڑھے جاتے ہیں دو نفل تو دو نفل ہی ہوتے ہیں دونوں کی نماز میں کسی کے سب کا کوئی فرق نہیں ہے نیت کا فرق نیت بس ہے یہ کہ ایک وضو کے لیے پڑھ رہا ہوں مسجد کے لیے حامد میر صاحب سانگڑ سے کیا مسجد دور ہونے کی صورت میں گھر میں تنہا یعنی بغیر جماعت کے نماز ادا کرنے کی گنجائش ہے دیکھیں مسجد کتنی دور ہے یہ بیان انہوں نے نہیں کیا اگر مسجد ایک میل یا اس سے زیادہ دور ہے اور وہاں جانے میں پندرہ بیس منٹ لگ جاتے ہیں تو پھر تو ان کو اجازت ہے گنجائش ہے کہ یہ وہاں گھر میں نماز پڑھیں لیکن اگر اتنی دور نہیں ہے اور پانچ دس منٹ کے فاصلے پر ہے پانچ منٹ سات منٹ تو کوئی دوری نہیں کہلائے گی اگر اتنی دور بھی نہیں جائے گا تو یہ سستی ہوگی اور یہ پھر اس وعید میں شامل ہو جائیں گے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت غصے کا اظہار فرمایا تھا لہذا پندرہ بیس منٹ ایک میل تقریبا پندرہ سے لے کر بیس منٹ میں آدمی چل لیتا ہے پہلے اگر اتنی دور ہے یا اس سے زیادہ دور ہے تو پھر تو چھوڑ سکتے ہیں بہتر تو یہ ہے کہ جائیں مسجد میں زیادہ سواب ملے گا لیکن اگر اس سے کم دور ہے تو پھر ان کو میں اس جیز میں ہی نماز پڑھنی چاہیے مفتی عبیش شاہ صاحب موجود ہے محسوس اگلی سوال آپ کی خدمت میں ہے سوال پوچھا ہے ہم سے ڈاکٹر ریاہ صاحب نے اسلام آباس ہے آج کل ڈاکٹر سرات ٹکنالوجی کی مدد سے اولاد کی جنس کا انتخاب کرتے ہیں جیسے جینڈر سیلیکشن کہتے ہیں اس طریقے سے جس کو بیٹا چاہیے ہو یا بیٹی ڈاکٹروں کو اپنی خواہش بتاتے ہیں اور ان کی مرضی کا بچہ یا بچی پیدا ہو جاتا ہے کیا یہ طریقہ کا درست ہے جائز ہے یہ ٹیسٹ ٹیوب بی بی ہی کے طریقہ ہے بس اس میں یہ اضافہ ہے کہ اس میں جنس کا انتخاب بھی ہوتا ہے جنڈر سیلیکشن تو اس کا حکم فقی طور پر تو اس میں تو وہی تفصیل ہے جو ٹیسٹ ٹیوب بی بی میں ہے اور اس کے حوالے سے فتاوہ جاری ہو چکے ہیں کہ شرائط کے ساتھ اس کی گنجائش ہے مثلا ایک شرط یہ ہے کہ اس میں بیزہ اور نطفہ میان بیوی ہی کا استعمال ہو کسی تیسرے کا اگر بیزہ یا نطفہ استعمال ہوتا ہے تو یہ صورت بالکل ناجائش ہے اور دوسرے یہ کہ اس میں جو پردے وغیرہ کے شریع حکام ہیں ان کی ریائیت رکھی جائے یعنی اول تو اس کی کوشش کی جائے کہ شوہر اس کا طریقہ رحم میں اس بیزے کو رکھنے کا طریقہ ڈاکٹروں سے سیکھ لیں اور خود رکھیں اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر زیادہ سے زیادہ اس کی گنجائش ہے کہ خاتون ڈاکٹر سے یہ آپریشن کروائے جائے اور کسی مرد ڈاکٹر سے آپریشن کروانے کی گنجائش نہیں ہے اور تیسرے یہ ہے کہ یہ باعتماد ادارے سے ہو ایسے لوگ ہوں جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہو تاکہ نصب میں کسی قسم کا نصب میں اختلاف کا کسی قسم کا اندیشہ نہ ہو تو یہ تین شرائط اگر موجود ہیں تو ٹیسٹ ٹیوب ڈیوبی کا طریقہ جو ہے اس کی گنجائش ہے اور پاکستان میں پہلے وفاقی شریع عدالت نے بھی اس پر فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ طریقہ اخلاقی طور پر بھی اس کی اجازت ہے اور قانونی طور پر بھی اس کی اجازت ہے لیکن یہ صرف مطلب فتوے کی حد تک ہے کہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ اس طرح اس کو حرج ہو رہا ہے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اور وہ اس طریقے کو اپنا لیتا ہے تو ان شرائط کے ساتھ اس کی گنجائش ہے لیکن یہ بات اپنی جگہ تیشدہ ہے کہ اولاد کا اختیار اولاد دینے کا اختیار جو ہے وہ قرآن پاک کی نس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ اللہ ہی نرینہ اولاد بھی دیتے ہیں اور دوسری اولاد بھی اللہ ہی دیتے ہیں تو یہ ایک طرح کا تکلف ہے تو اس لئے یہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ اس پر اگر اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دیئے تو اس پر صبر کیا جائے اور اس طرح کے تکلفات میں نہ پڑا جائے بہرحال اگر کوئی اس پر جاتا ہے تو ان شرائط کے ساتھ اس کی گنجائش بہت بہت شکریہ جی جزاکراللہ اگلے سوال آپ کی خدمت میں ہے راول پرنڈی سے زبیر صاحب کا وہ صاحب پوچھتے ہیں کوئی عورت اپنے شوہر کو اخراجات اور فیسیں تھوڑی زیادہ بتا کر لے لے جو کہ خامد کے اخراجات میں تنگ کرتے وقت کام آتے ہوں اور خامد سے اجازت بھی لے لے کہ جو پیسے بچ جائیں وہ میں رکھ لوں گی تو شرح ان پیسوں کے استعمال میں یا رکھنے میں لینے میں کباہت تو نہیں آئے گی مثلا مسکرائے تھے آپ اس سوال کے دوران خیریت تھی جی انہوں نے لکھا ہے کہ شوہر کے تنگ کرتے وقت تو اگر اخراجات کے صورتحال یہی ہو کہ شوہر اخراجات کے حوالے سے تنگ کرتا ہو یہ ان کو تنگ نہ کرتی ہو تو اس صورت میں پھر یہ نیک نیتی کے ساتھ اپنی ضرورت کے بقادر اتنا لے سکتی ہیں کہ جو ان کو پورا ہو جائے اور اس کا ثموت جو ہے وہ حضرت ہند بنت آتبہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں موجود ہے کہ ان کے شوہر حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ وہ ذرا بند ہاتھ کے تھے تو انہوں نے اسی طرح سے شکوا کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ وہ ہم پہ خرچ نہیں کرتے ہیں تو کیا میں چھپ چھپا کے ان کے مال میں سے لے لوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی اور فرمایا کہ نیکیتی کے ساتھ اپنی اور اپنی اولاد کی ضرورت کی حد تک آپ لے سکتی ہو لیکن اس میں جب چھپ چھپا کے لے سکتے ہیں تو ظاہر ہے اس تدبیر سے بھی لے سکتے ہیں جو انہوں نے لکھی ہے لیکن اس میں اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ قرآن کی ہدایت کے مطابق روہر پر جو بیوی کا نفقہ واجب ہے اس میں اس کی مالی حالت کا اعتبار ہے اکشارہ وردی اللہ ہے جو وسط والا ہے وہ اپنی وسط کے مطابق خرچ کریں اور آگے یہ بھی ہے کہ جس پر رزق تنگ کر دیا گیا ہو تو اس کو اللہ نے جو کچھ جتنا کچھ دیا ہے اسی کے بقدر وہ اس میں سے خرچ کریں اور اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسط سے زیادہ کا مکلف نہیں بنا دیں تو اس بات کا خیال بیویوں کے لیے رکھنا ضروری ہے کہ وہ شوہر سے ان کے مالی حالت کے مطابق نفقہ وہ لیں اس سے زیادہ نفقہ کا مطالبہ کرنا ان سے وہ درست نہیں ہے اس میں کوئی جھوٹ بولنے کے پہلو تو نہیں آئے یہ فیس زیادہ بتا رہی ہے اپنے بچوں کی فیس اتنی ہے نہیں یہ پانچ ہزار کی وجہ دس ہزار بے بتا رہی ہے جھوٹ بولنے کا پہلو تو نہیں آئے گا یہ بات تو بالکل اپنی جگہ تیشدہ ہے کہ سری جھوٹ بولنا وہ کسی حالت میں بھی جائز نہیں ہے ضرورت کے موقع پر بھی گول مول بات کی جا سکتی ہے تو اگر یہ گول مول بات کرتی ہے تو اس کی تو گنجائش ہے مثال کے دور پر شوہر نے پوچھا کتنی فیس ہے بچوں کی تو اس نے ایک زیادہ فیس نہیں بتایا فیگر نہیں بتایا اب دس ہزار بیج دیں میں کرلوں گی فیس پانچ زارہ چھے ہزارت کون زارہ چلے گئے اس طرح گول مول بات کرتی ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ مفتی صاحب اللہ صاحب کی خدمت کے سوال لے کر جائیں گے محمد عمر صاحب میں آپ کو فسیلیٹیٹ کر رہا ہوں اس طرح کے معاملات میں دیکھیں کیسا میں نے جملہ نکالا ہے تو میرے لئے دعا کیا کریں کچھ اس طرح کے مسائل میں آپ کے محکم آؤں گا اچھے اچھے بات ہوں مفتیان اکرام موجود ہیں محمد عمر صاحب کے سوالے میں صاحب کہتا حجد کی نماز میں قرآن پاک یاد رکھنے کے لیے اونچی آواز میں اس کو پڑھا جا سکتا ہے یاد کرنے کی نیت جی قرآن مجید کو اونچی آواز میں پڑھا جا سکتا ہے لیکن اس بات کا خیال رہے کہ دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ ہو حسنا سات سوئے ہوئے لوگوں کی نیت خراب نہ ہو یا مریض ہیں کچھ تو ان کو تکلیف نہ ہو اسی طرح اگر عورت ہے تو اس کو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی آواز نہ محرم تک نہ پہنچے اور اس کا ثبوت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تاجد کی نماز پڑھ رہے تھے تو اہستہ آواز سے قرات فرما رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گزرے تو وہ بلند آواز سے تلاوت فرما رہے تھے تو صبح آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا آپ ذرا آواز اونچا کر لیا کریں تو ان سے کہا کہ آپ کیوں اہستہ پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں جس ساتھ کو سنانا چاہ رہا ہوں جس سے سرگوشی کر رہا ہوں وہ تو پست آواز کو بھی ویسے سنتے جیسے بلند آواز کو تو اس کی ضرورت تو نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ کیوں بلند آواز سے تلاوت فرما رہے تھے تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ اونگنے والے ان کی اونگ ختم ہو جائے اور شیطان کو بھگا رہا تھا تو اس لئے بلند آواز سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا کہ آپ ذرا آواز اونچی کر لیں ایڈجسٹ کیا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حالات کے مطابق آواز اونچی کی جا سکتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بلکل اتنی اونچی آواز ہو کہ لوگوں کے لئے پریشانی کا بیس ہو بہت بہت شکریہ مجھے کہ لطیفہ یاد آ رہا تھا کہ اتنی اونچی آواز نہ ہو کہ پاس والے تنگ ہو وہ ایک آدمی تحجد پڑھ رہا تھا اور اس کے بعد جہنب وہ دعا مانگ رہا تھا بلند آباز سے کہ اللہ دیکھ سارے گھر والے سوئے گئے ہیں اور میں اکیلا اس کو کہ آپ سے دعا مانگ رہا ہوں تو وہ کوئی کسی کے آنکھ کھل گئی اس دعا سے اس نے کہا یار تو نے عبادت کر نہیں کرنا ہماری شکریہ تو بت کر عبادت کر آرام سے ٹھیک ہے بہت شکریہ مصاب سالم الدین صاحب کے سوال ہے کیا حقیقہ اور قربانی ایک ساتھ ایک گائے کے اندر یہ بہت بار یہ سوال ہو چکا ہے کہ کیوں آرہا ہے بار بار لیکن بار کیا حقیقہ اور قربانی ایک ساتھ ایک گائے کے اندر ہو سکتا ہے جی بالکل ایک جانور جو بڑا جانور ہے تو اس میں عقیقہ اور قربانی ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ بکری میں یہ کوشش کرے گی اس میں عقیقہ بھی ہو جائے قربانی ہو جائے تو اگر بڑا جانور ہے تو اس میں لڑکی کے لیے ایک حصہ یا لڑکے کے لیے دو حصے رکھے جا سکتے ہیں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حدیث مبارکہ میں یا قرآن و سنت میں ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ عقیقہ کی جانور کی جو شرائط ہیں وہ وہی ہیں جو قربانی کے جانور کی شرائط ہیں عمر کے لیہات سے قیفیت کے اعتبار سے تو اس سے علماء کرام نے یہ استمباد کیا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں اور حدیث مبارکہ میں ان کے لیے ایک جیسے الفاظ بھی بولے گئے ہیں ابودعوی شریف کی دو ریویتیں ہیں جس میں قربانی کے لیے بھی نصیقہ کا لفظ بولا گیا ہے اور اس کے لیے بھی عقیقہ کے جانور کے لیے بھی نصیقہ کا لفظ بولا گیا ہے نصیقہ کا منہ ہوتا ہے یعنی ایک ایسی چیز جس کو اللہ کرام میں قربان کیا جا رہا ہے عبادت تو خیر ان لفظی اس سے کوئی بہت زیادہ استدلال نہ سہی لیکن ایک مناسبت ضرور ثابت ہوتی ہے اور جہاں تک آپ کی یہ بات کہ لوگ کیوں سوال کرتے ہیں تو اس کی میں مضاحت کرتا چلوں کہ بعض حضرات کا موقف یہ ہے کہ ایک جانور میں یہ دونوں نہیں ہو سکتے تو سعودی عرب کے بعض علماء کرام کی یہ رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ قربانی کا جو جانور ہے وہ الگ ہونا چاہیے اور عقیقے کا جانور الگ ہونا چاہیے ان کے جو کچھ دلائل ہیں وہ کچھ اس طرح کے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کا فرمایا تھا کہ بہتر یہی تھا کہ عقیقے کے لیے الگ بکرے کا انتظام کیا جاتا تو دیکھیں ایک ہے بہتر ہونا یا اس کو ایک اچھا سمجھنا حالات کے مطابق دوسرا یہ ہے کہ اس کا جواز تو کہیں کسی روایت میں اس کا منع نہیں ہے اور جو روایتیں ہیں تو وہ یہ بتلا رہی ہیں کہ جب دونوں کی شرعت ایک جیسی ہیں جانور ایک جیسے ہیں تو دونوں ایک جانور میں ہو شکتی ہیں بہت بشکر ہے یہ میں اس لیے مجھے سوال آنے میں کوئی دکت نہیں ہے سوال تو ظاہرے آئیں گے لیکن یہ بہت بار ابھی چند دنوں میں بہت بار یہ سوال ہو چکا ہے تو میں ریپیٹ کی بات کر رہا تھا لیکن یہاں آپ حضرات میں سے کوئی وضاحت ہے اس کی فرمائے مفتی حضرت شاہ باز صاحب مفتی عابی شاہ صاحب یہ جو ایک جانور میں حقیق اور قربانی کے بات تھی اس پر کچھ دن پہلے کافی تفصیل سے بات ہوئی تھی میرے خیال ہے اور اب میں بھی کنفیوز ہو گیا ہوں صاحب کی جواب سے تھوڑی سی اس پر وضاحت بار بار لوگ سوال کرتے رہتے ہیں مجھے ایسا یاد پڑتا ہے کہ کچھ ایسا یہاں سے جواب ہوا تو اس پر کافی منٹ پھر کراس کیسٹننگ بھی ہوئی تھی اس پر کہ ایک جانور کے اندر آپ ایک بندہ شاید میں اگر میں غلط ہوں تو آپ اس کی تردید یا تحصیف فرمائیے گا کہ ایک جانور کے اندر اگر آپ قربانی کر رہے ہیں تو اسی جانور کے اندر آپ اقیقہ حصہ نہیں رکھ سکتے ایسا کچھ ہے یہ عدد مفتی رشیان ذو جانوی رحم اللہ کا یہ فرمائیق ہے انہوں نے بقی اس پر سالہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک ہی شخص اپنی طرف سے ایک سے زائد حصے بھی ایک جانور میں نہیں رکھ سکتے مثلا میرے پاس گائے ہیں اور میں کہوں کہ یہ گائے جو ہے نا ایک حصہ میرا ہے ایک میرے بھائی کا ہے اپنی طرف سے ایک بھائی کا ایک میری والدہ کا ایک میرے والد کا تو ایسے نہیں ہوگا تو بلکہ وہ ایک قربانی ایک ہی سبجھی جائے گی یا ایک میں نے گائے زبا کی اور میں کہوں کہ میری ساتھ قربانی ہوں گی ایسا نہیں ہے وہ ایک ہی قربانی ہو گئی اور اسی طرح اگر میں ایک حقیقہ رکھ لیتا ہوں اپنے بیٹے کا اور ایک میں قربانی کرتا ہوں تو اس کو بھی حضرت نے مانا فرمایا ہے ایک جانور کیا ہے البتہ اگر الگ الگ جانوروں میں ہیں پھر ٹھیک ہے ایک حصہ میں نے ایک گائے میں رکھ لیا حقیقہ کا دوسرے میں قربانی کا رکھ لیا تیسرے میں پھر حقیقہ کا رکھ لیا ٹھیک ہے کوئی حرد جی جی اسی سے محمود لیکن یہ صرف مد صاحب کی رائے ہیں جی جی حضرت کی رائے ہیں اور بکی حضرات کہتے ہیں یہ رکھ سکتے ہیں حرد کی رائے تو حقیقے کے حوالے سے بھی الگ تھی کہ حقیقہ منسوخ ہے اچھ اس طرح امام وانی فریم اللہ چیک چیک خیر یہ وضاحت ہو گئی بہت شکریہ جی مفتی صلی اللہ شباہ صاحب کی خدمت برکلہ سوال ہے بنت آدم صاحبہ کے کے پی کے سے تینوں مکروع اوقات میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا کیسے ہیں لوگوں سے سنا ہے کہ ان اوقات میں پڑھنا خلاف اولا ہے خصوصاً مغرب سے پہلے کے وقت میں تو زیادہ جیہاں جیہاں یہ تین جو مکروع اوقات ہیں ایک صبح طلوع افتاب سے لے کر دس مندرہ منٹ تقریباً دس منٹ تقریباً اور دوسرا نسو نہار کے وقت اور تیسرا یہ غروب افتاب سے کچھ دیر پہلے جب سورج کی ٹکیا سرخ ہو جاتی ہے اس وقت یہ ممنوع اوقات ہیں تو اس وقت کسی قسم کی کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے اور سات علماء نے یہ بھی لکھا کہ اس وقت تلاوت بھی نہ کرے تو بہتر ہے اگر کوئی کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے اگر نہ کرے تو بہتر ہے اس وقت ذکر و اذکار کرنا چاہیے تلاوت بھی نہ کی جائے کوئی کر رہا ہے تو کوئی مانے نہیں بہت شکریہ زبیرہ ہم سب سکر سے پوچھتے ہیں جگہ کی تنگی کی سبب نماز جنازہ آدھی جماعت مسجد کے حصے میں اور آدھی جماعت مسجد سے کی تنگی ہے اگر اذر ہے تو پھر تو بلا کراہت مسجد میں نماز جنازہ ٹھیک ہوتی ہے لہذا کوئی حرج نہیں اس میں مفتی عبر شاہ صاحب آپ کی خدمت میں سوال ہے اور سوال پوچھا ہے ہم سے ام ازہر صاحبہ نے انگلینڈ سے وہ یہ پوچھتی ہیں کہ نابالغ بچے جو نیک کام کرتے ہیں مثلا نماز روزہ وغیرہ خاص اور مزان مبارک میں بچوں کو ایک شوق اور رغبت ہوتی تو اس کا ثواب ان کے والدین کو ملے گا ان کو اس طرف راغب کرنے کا یا جی بالکل نابالغ بچے جو عمل کرتے ہیں اس کا ثواب ان کے والدین کو ملتا ہے ایک تو ایک عام اصول ہے ایک آدمی اگر کسی خیر کے کام پر کی رہنمائی کرتا ہے کسی کی اور وہ آدمی اس کی رہنمائی پر خیر کا کام کر لیتا ہے تو اس کا ثواب اس کو بھی ملتا ہے اور بچوں کا تو خاص طور پر والدین نہ صرف رہنمائی کرتے ہیں بلکہ اس کی عملی تربیت کرتے ہیں تو جو بھی نیک عمل وہ کر رہا ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کی تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے تو اس طریقے سے ان کے عامال کا ان کو ثواب ملتا ہے ملتا ہے بہت بہت شکریہ زبیر صرف راول پرنڈی سے پوچھتے ہیں اگر کوئی اپنے بھائی وغیرہ سے کھانے پینے کا سامان منگوائے بھائی وغیرہ سے اور اس بھائی کی عامدن حرام ہو پھر سامان غصول کرنے پر اس کی قیمت انہیں دے دیں تو وہ چیز مشتبت تو نہیں ہو جائے گی جی ایک تو یہ صورت ہے کہ ان کی عامدن مخلوط ہو یعنی کہ اس میں حلال بھی ہو اور حرام بھی ہو تو اس صورت میں تو بلا شبہ ان کے ہاتھ سے کوئی چیز منگوائے سکتے ہیں اور منگوائی گئی چیز وہ بھی حلال ہوگی دوسری صورت یہ کہ ان کی کل عامدن حرام تو ظاہر ہے کہ جب یہ ان کے ہاتھ سے کوئی چیز منگوائیں گے تو وہ پہلے اپنے پاس سے پیسے دیں گے اور ان کی کل عامدن حرام ہے تو وہ حرام پیسوں سے وہ چیز خریدیں گے اگرچہ اس میں بھی ایک رائے فقیرائے موجود ہے اور اچھی خاصی معتبر فقیرائے ہے کہ چونکہ خریدتے وقت ہمارے ہاں پیسوں کی طرف اشارہ نہیں کیا جاتا ہے کہ ان پیسوں سے آپ کے لئے آپ سے خرید رہا ہوں مطلق پیسوں کے بدلے میں خریدی جاتی ہے تو وہ چیز جو ہے وہ حرام نہیں ہوتی اگرچہ بعد میں وہ حرام سے اگر ادائیگی کر رہا ہے تو یہ غلط کر رہا ہے حرام سے اس کو ادائیگی نہیں کرنی چاہیے تھی اور بیچنے والے کو اگر پتہ چل جائے کہ یہ حرام سے مجھے دے رہا ہے تو اس کو شرحان یہ حق حاصل ہے کہ وہ کہے کہ تم مجھے حلال سے ادائیگی کرو لیکن بارحال اگر وہ ادائیگی کرتا ہے تو یہ ادائیگی کرنا حرام سے یہ غلط ہے تو وہ چیز حلال ہے اور پھر جب یہ اپنے پیسے اس کو دے دے گا تو اس کے حلال پیسوں کی وجہ سے اس کو وہ چیز آ رہی ہے تو اس کے لئے وہ چیز حلال ہوگی لیکن پھر بھی ایسے شخص کے ہاتھ سے کوئی چیز ملوانا یہ بہتر نہیں ہے مکروح ہے اس سے بچنا چاہیے بچنا چاہیے بہت پر شکریہ ہے مفتی صاحب اللہ صاحب موجود ہے بنت نور محمد صاحب دبائی سے سوال کر رہی ہے مصب ہم قربانی کے جانور کے پیسے پاکستان بیج دیتے ہیں تو اکثر دبائی میں ایک دن پہلے اور پاکستان میں ایک دن بعد عید کا دن ہوتا ظاہر ہے تو کیا یہ قربانی ہماری طرف سے درست ہو جاتی ہے یا پھر وہ صدقہ نافل ہو جاتی ہے اور اس پر بھی بات ہو چکی تھی مزیشتہ ایک نشست میں کافی تفصیل کے ساتھ تمہیں صاحب آج بھی ذرا اس پر کچھ روشنے ڈالیں جی بلکل ہو جاتی ہے کیونکہ اور اگر تفصیل جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس کو ایک طرف کر کے بھی دیکھا جائے مثلا آج دبائی عید ہو رہی ہے تو اگلے دن پاکستان میں عید ہے تو عید تو قربانی تو تین دن ہو جاتی ہے تو دوسرے دن کی جائے تیسرے دن کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں لہٰذا اس سوال کے متعلق تو کوئی زیادہ تفصیل کی بھی میرا خیال میں ضرورت نہیں ہے بلکل واضح ہے کہ قربانی ہونے میں کوئی حرج نہیں شکریہ بس قربانی کا دن ہونا ضروری ہے اس پر بات ہوئی تھی موسیم صاحب آپ تھوڑی سی اس میں اصل میں دو آرہا تھیں ایک دور ہے یہ تھی کہ یہ جو قربانی ہوتی ہے یہ کون سے دن کس کے اعتبار سے ہوگی جہاں قربانی کرنے والا موجود ہے اس دن کے اس علاقے کے اعتبار سے ہوگی یعنی وہاں اگر قربانی کا دن ہے تو پھر صحیح ہوگی یا جہاں انہوں نے جانور بھیجا ہوا ہے کہ وہاں کے اعتبار سے ٹھیک ہوگی تو اس میں راجے یہی ہے کہ جہاں وہ خود قربانی کرنے والا موجود ہے وہاں قربانی کا دن ہو تو لہذا وہ قربانی چھیک ہو جائے گی تو اب مثلا دبائی کے اندر اگر قربانی کا دن ہے اور یہاں پر بھی قربانی کا دن ہے تو ٹھیک ہے اور وہاں عموماً ایک دن پہلے ہوتی ہے تو اگر وہاں پہلے ہے اور یہاں سیرے سے نو تاریخ ہے تو ظاہر ہے یہاں پر بھی زبا نہیں ہوگی تو یہاں پھر دس تاریخ کرنی چاہیے تو ان کا وہ دوسرا دن ہو جائے گا تو اس طرح ترتیب بنائی جائے کہ دونوں جگہ میں قربانی کا دن ہو جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے اور اگر ایسا ہو جائے کہ یہ وہاں تیسرا دن ہے اور یہاں دوسرا دن ہے تو پھر اس میں بھی نہیں کرنی چاہیے وہاں تو تیسرا دن ہے کیونکہ جہاں قربانی کر رہا ہے جو آدمی ہے جہاں موجود ہے وہاں آخری دن ہے چوتھا دن ہے یعنی گزر چکی ہے تو وہاں جب عید گزر چکی ہوگی یہاں اگرچہ عید کا دن باقی ہے تو اس کو قربانی نہیں کرنی چاہیے اس سے پہلے ایک دن ہونے چاہیے بہت بہت شکریہ مفتی صاحب اللہ صاحب کی خدمت پر اگلہ سوال ابو بکر صاحب اسلام وہاں سے پوچھتے ہیں اگر بیوہ سے شادی کی جائے موس صاحب تو بیوہ کے پہلی شادی کے بچے پہلے باپ کی نام یا نصر سے پکارے جائیں گے دوسرے باپ کے نام یا نصر سے اس بارے میں تو قرآن مجید کی تعلیمات بالکل واضح ہیں صورت احضاب کی آیت نمبر چار پانچ میں اللہ رب العزت نے بتلا دیا کہ جو حقیقی والد ہیں انہی کی طرف ہی نصبت کر کے بلائے جائے گا باقی جو موہ بولا بیٹا ہے یا اسی طرح ان کی پروش میں رہ رہے ہیں تو ان کو کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ اپنے حقیقی باپ کی وجہ ہے دوسرے باپ کی طرف یعنی دوسرے شخص کی طرف جو ان کی پروش کر رہا ہے یا ان کو موہ بولا بیٹا اس نے بنایا اس کی طرف نصبت کریں یہ ٹھیک نہیں ہے اور اس میں بہت سے پھر مفاسد ہوتے ہیں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ بھی ٹھیک ہے اس کے لئے گنجائش ہونی چاہیے لوگ عام طرح پر یہ کہتے ہیں کہ بچے کو ایک احساس محرومی ہوتا ہے اور جب وہ اس کو ابو بکاریں گیا اور اس کے باپ کے طور پر اس کو لکھا جائے گا تو بچے کو اتمنان ہوگا لیکن دوسری طرح بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ کل یہ بچہ اس آدمی کی مراث میں اس کے حقیقی اولاد کے ساتھ شریک ہو جائے گا اور پھر اسی طرح شادی ہے دوسرے مسائل ہیں ہلت حرمت کے مسائل ہیں وہ درپیش ہوں گے اس لئے ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہاں اگر بطور سرپرس ان کا نام لکھا جائے الگ سے یعنی والد کے طور پر تو حقیقی والد کا نام لکھا جائے اور سرپرس کے طور پر ان کا نام لکھا جائے تو اس طرح کی گنجائش ہو سکتی ہے مفتی حضرت علیہ شہبہ صاحب کی خدمت میں سوال ہے سوال پوچھا ہے بنت محمد عاظم صاحبان منڈی بہہ الدین سے مصب کیا چہرے کا نقاب واجب ہے یا مستحب ہے اگر واجب ہے تو اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ حضرت اسماء بنت عبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں تو ان کے کپڑے تھوڑے باریک تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لڑکیاں جوان ہو جاتی ہیں تو ان کے ہاتھوں اور چہرے کے سوا کچھ نظر نہیں آنا چاہیے تو یہ حدیث اگر صحیح ہے تو اس حدیث کا پھر کیا مطلب ہے بسم اللہ علیہ وسلم یہ اصل میں پہلے بھی اس موضوع پہ بات ہوئی ہے میں نے ہی اس کا جواب دیا تھا کہ جو چہرے کا پردہ ہے یہ واجب ہے اور خصوصاً اس کو واجب لی غیر ہی ہم لوگ کہتے ہیں خصوصاً اس وقت جبکہ آج کل کا جو دور ہے اس دور کے اندر تو اس کا پہل چہرے کا پردہ بہت ہی ضروری ہو گیا ہے فتنے کا بہت زیادہ خدشہ ہوتا ہے اس میں خصوصاً قرآن پاک میں اس راحت بھی ہے اس کی کہ چہرے کا پردہ ہونا چاہیے یو دنین آلی ہنہ من جلابی بہنہ اس کے بارے میں فرمایا کہ جلباب تو اس چادر کو کہتا ہے جب پورے جسم کو ڈھاپ لے اور اس کے اندر چہرہ بھی آتا ہے اور صحابیات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فقط ایک آنکھ ننگی کرتی تھی اور دوسری آنکھ بھی بند کر دے دیتی ہیں ہمارے ہاں تو نکاب میں دونوں آنکھیں بھی کھلی رکھتے ہیں تو صحابیات صرف ایک آنکھ جہاں سے دیکھنے کی ضرورت ہوتی تھی وہ والی کھلی رکھتے ہیں حدیث میں بھی قرآن میں دوسرے جگہ ہے وَعِدَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَعَانْ فَاسْأَلُهُنَّ مِوَرَائِ حِجَابِ تو جب آپ کوئی چیز ان سے مانگو سوال کرو تو حجاب کے پیچھے سے کوئی چیز پوچھا کرو تو اگر چہرے کا پردہ تھا ہی نہیں تو پھر تو ضرورت نہیں تھی سامنے جا کے صحابیات یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزواجی سامنے جا کے مسئلہ بتا دیتی لیکن ایسا نہیں فرمایا میں وہاں ہجاب پردے کے پیچھے بیٹھو اور وہاں سے جا کے بتاؤ تو اس سے بہت جلتا ہے کہ چہرے کا پردہ بہت ضروری ہے اور میں نے حدیث پہ پیچھلی بار بھی کوٹ کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرد تشیب لے جا رہے تھے اور اونٹ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے گر گئے اونٹ کھسلا تھا گر گئے اور آپ کے ساتھ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ غالی بن تھی وہ بھی نیچے گر گئی تھی تو حضرت ابو طلعہ ساری رضی اللہ عنہ پیچھے تھے اونٹ پر تو حضرت ابو طلعہ نے فوراں چھلانگ لگائی نیچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشیب لائے اور پوچھا کہ کچھ ہوا تو نہیں آپ نے فرمایا کہ مجھے کچھ نہیں ہوا امک آپ کے والدہ ہیں وہ گری ہوئی ہیں ان کو جلاز دیکھیں جا کے تو حضرت ابو طلعہ انساری رضی اللہ عنہ نے پہلے چادر لی اپنے چہرے پر ڈالی اور پھر ان کی طرف بڑھے بڑھنے کے بعد وہاں جا کے چادر ان کے اوپر ڈال دی اور پھر وہ چادر ڈالی پھر وہ خود اٹھی ہیں تو اس سے بات چلتا ہے کہ چہرے کا پردہ ضروری ہے اگر وہ جسم پہ تو کپڑے تھے فقط چہرہ ہی کھلا ہوگا تو کیونکہ آپ کے شوہر کے ساتھ سفر کر رہی تھے چہرہ صرف کھلا ہوگا تو اس وجہ سے لیکن ابو طلعہ رضی اللہ عنہ نے جا کے ان کے اوپر مقیدے چادر ڈالی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ چہرے کا پردہ ضروری ہے تو یہ تو وجوب ہے اس کا چہرے کا چہرے کی پردے کا ہاں البتہ پہلے زمانے میں کیونکہ فتنے کا خدشہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا خصوصا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر مہارتہ شرطی اللہ تعالیٰ کی بہن ہیں اور یہ ویسے سامنے آئیں ہوں گی تو اس میں بھی اگرچہ سراحت نہیں ہے کہ ان کا چہرہ کھلا ہوتا این ممکن ہے کہ چہرہ کے اوپر نکاب ہو اور کپڑے پتلے نظر آئے ہوں اس وجہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور اگر یہ نہ بھی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فرمایا کہ صرف چہرہ اور ہاتھ یہ سطر نہیں ہے تو وہ سطر کی بات ہو رہی ہے وہ سطر نہیں ہے وہ نہیں ہونی چاہیے باقی فتنے کا خدشہ نہیں ہے اور کسی نے کسی وجہ سے اپنا چہرہ کا کھولا ہوا بھی ہے تو اس کی گنجائش فی نفس ہی موجود ہے لیکن آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس میں تو چہرہ مجمع المحاسن ہے آپ کوئی عورت جا رہی ہے اور اس کے اوپر ساری کے اوپر پردہ بھرکہ ہے صرف اگر آپ چہرہ نہیں دیکھیں گے تو گویا ہے کہ آپ نے اس کو نہیں دیکھا کیونکہ کپڑوں کو دیکھیں بھرکے کے نیچے تو کپڑے ہوتے ہیں پورا اگر اس نے اوپر سے پینا ہوا ہے اس کے نیچے تو کپڑے ہیں جسم تو ویسے بھی ڈھکا ہوا ہوتا ہے تو اصل تو چیز چہرہ ہی ہے جس کو دیکھ کر آدمی کسی کے خوبصورت ہونے کا کسی کے ببصورت ہونے کا یا کسی فیدنے میں مبتلا ہونے کا جو خدشہ ہوتا ہے وہ چہرے کو دیکھ کر ہی ہوتا ہے اس لیے فقہا نے اس بات پر کی تصریف ورمائیے کہ چہرے کا پردہ آج کر ضروری ہے اور وہ کرنا چاہیے بہت بشکر بہت بشکر اس وضاحت کے لیے جزاک اللہ اور اگلا سوال بھی آپ کی خدمت میں ہیں بلالہ مسئل کو ایٹر سے پوچھتے ہیں بلوچستان کے اکثر نوجوان کپڑے دس سے بارہ میٹر خرید کر صلاحی کرواتے ہیں اور شلوار کو بہت زیادہ لمبا سلواتے ہیں جس کی وجہ سے شلوار کے پائنچے ہمیشہ ٹکھنے سے نیچے رہتے ہیں اس طرح کرنا کیسا ہے اور بھائی بلال صاحب یہ صرف بلوچستان کے لوگ نہیں ہیں علمیہ یہ ہے کہ جن کی شلواریں چھوٹی بھی ہیں نا تو وہ بھی ٹکھنوں سے نیچے ہیں بشک اوپر سے تھوڑی سی وہ نیچے کر لیں گے لیکن ٹکھنوں سے اوپر اس کو نہیں کریں گے پروپلم ہر جگہ ہے عمومی حکم ایک مخصف سے ہم جان لیتے ہیں یہ جو اتنا زیادہ اولا تو اتنا زیادہ کپڑا استعمال کرنا وہ اسراف تو ہے بہت بڑی بڑی شلواریں ہوتی ہیں اگر دو کر سکاتے ہیں تو اس پورے کے لیے ایک ہی تار کے اوپر ساری شلوار آ جاتی ہیں اتنی لمبی لمبی شلوار آج کل یہاں بھی نوجوانوں نے خزروں درونی سندھ کے اندر یہ رواد چل پڑا ہے کہ پورے گھر کا جو کپڑے خرید جاتے ہیں اس میں سے ایک لڑکے کی شلوار بنتی ہے اتنا بھی مسئلہ ہوئی ہے باقی دوسری بات کہ ٹخنوں سے نیچے لیکن شلوار اگر بڑی ہے اور کسی نے بڑی سلوائی بھی ہے اور وہ کیونکہ زیادہ استر ہوتی ہے اس میں آدمی کے آزار نظر نہیں آتے زیادہ واضح نہیں ہوتے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں لیکن ٹخنوں سے بہرحال اس کے اوپر ہونا چاہیے اتنی رکھے کہ ٹخنیں اس کے ننگیوں کیونکہ اس کے اوپر تو صرحاتاً وعید آئی ہے چاہے وہ شلوار اوپر سے چھوٹی ہے بڑی ہے لیکن ٹخنیں اس کے بہرحال ننگیوں بہت بہت شکریہ ہے پتہ نہیں کہ آج مفتی آبشاہ صاحب اتنا لمبا ہو گیا پروگرام سوالات اتنے باقی ہیں ٹائم ختم ہو رہا ہے کیا کر رہے ہیں آپ ازراد آج آپ تفصیل سے جواب ہے آپ ہی نے تحقیقی سوالات سارے جب ہاں کی ہوئے ہیں بہت شکریہ اگلا سوال ہے فقیو زمان صاحب دہلی سے یہ سوال دیکھیں کتنا لمبا سوال ہے تو یہ آخر میں رکھ لیتا ہے میرے خیال ہے جی ہے اس کا جواب بالکل مختصر ہے مختصر ہے میں پوچھ لیتا ہوں فقیو زمان صاحب دہلی سے پوچھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں دہلی میں ہم صاحب پگڑی پر مکان ملتا ہے جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس مکان کا کرایہ مثال کے طور پر دس ہزار روپے مہانہ ہو آپ نے مالک مکان کو پانچ لاکھ روپے دیئے ایک سال کے لیے اب آپ اس مکان کا استعمال کر سکتے ہیں ایک سال کے بعد جب آپ مکان خالی کریں گے تو آپ کو پانچ لاکھ روپے واپس مل جائیں گے اور کوئی کرایہ بھی آپ کو نہیں دینا ہوگا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے چار لاکھ روپے پگڑی کے دیئے ایک سال کے لیے اور ساتھ میں دو ہزار روپے مہانہ کرایہ بھی آپ پانچ لاکھ روپے کرتے ہیں ایک سال کے بعد جب آپ مکان خالی کریں گے تو آپ کو چار لاکھ واپس مل جائیں گے تو کیا اس طریقے سے مکان کرایہ پر لینا یا دینا جائز ہوگا جس میں آپ ایک بندی ہوئی رقم مالک مکان کو دیں اور یا تو آپ کا کرایہ ختم کر دیا جائے یہ کرایہ اس بندی ہوئی رقم کے عوض کم کر دیا جائے اور وہ بندی ہوئی رقم مکان خالی کرتے وقت آپ کو واپس مل جائے صدق اللہ الرزیم یہ ایک حدیث ہے کہ کہ ہر وہ قرض جو اپنے ساتھ کوئی نفع کھینچ لائے تو وہ سود ہے وہ نفع جو عوض سے خالی ہوگا قرضہ تو واپس مل جائے گا اور جو نفع اس آدمی نے اٹھایا ہوگا وہ کسی عوض سے خالی ہوگا تو یہی سود ہے اور یہ جائز نہیں تو یہ جو انہوں نے سوال لکھا ہے قبری کے نام سے انہوں نے لکھا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جس طرح ہمارے ہاں قرائے کے وقت ایڈوانس دیا جاتا ہے اس طرح کا رقم ہے لیکن یہ ہے کہ یہ رقم بعض اوقات اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ قرائے داری کا معاملہ جو ہے وہ طبعاً بن جاتا ہے اور اصل مقصود جو ہے وہ قرض حاصل کرنے کا معاملہ بن جاتا ہے تو اس لیے یہ قرض ہی ہے اور اس کے عوض میں جب اس کا قرائے بالکل معاف کر دیا جاتا ہے یا قرائے مارکیٹ ریٹ سے کم کر دیا جاتا ہے تو یہ اس کی وجہ سے یہ معاملہ سودی معاملہ بن جائے گا اور یہ جائز نہیں ہوگا اس کے جواز کی صرف ایک صورت ہے اور وہ صورت یہ ہے کہ جتنا قرضہ یہ ان کو فرام کریں پانچ لاکھ یا چار لاکھ دکان کی جو مارکیٹ ریٹ کے مطابق جو قرائے بنتا ہو مثلاً دس ہزار کی دکان ہے قرائے پر تو وہ دس ہزار ہی قرائے مقرر کریں تو پھر یہ معاملہ جائز ہے اگر اس قرائے میں کمی کی جاتی ہے تو یہ معاملہ جائز نہیں ٹھیک ہے جو بہت شکریہ محمد حسان صاحب کا سوال اگل ہے کیا ڈیلیوری چارجز کے ساتھ ہوم ڈیلیوری جائز ہے سب پانے بغیر کیوں ہوتی ہے آج کل جو بلکل جائز ہے اس میں شہران کوئی حرج نہیں ہے بہت شکریہ حضرت امین صاحب ان کا سوال بھی ہے اسلامی بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھولنا کیسا ہے گنجائش ہے اس کی جو بلکل غیر سعودی بینک جو مستنت علماء کی نگرانی میں کام کرنا ہے اس میں سیونگ اکاؤنٹ کھولوانا بھی جائز ہے بہت شکریہ مفتی صاحب اللہ صاحب کی خدمت میں آئیں گے سوال لے کر شوانہ توصیف صاحب اللندن سے پوچھ دیا اگر خامد مکان پہلی بیوی کے نام کر دے تو کیا دوسری بیوی خامد کی وفات کے بعد اس مکان میں حصے کی حقدار ہوگی اور اگر خامد زندہ ہو تو کیا دوسری بیوی اپنے حصے کا مطالبہ کر سکتی دیکھیں اس بارے میں واضح سی بات ہے کہ اگر خامد نے اپنی پہلی بیوی کو مکان گفٹ کر دیا اس کے حوالے کر دیا اس کو دے دیا اب کیسے ان سے مطالبہ کیا جا سکتا ہے نہ زندگی میں مطالبہ کیا جا سکتا ہے نہ وفات کے بعد مطالبہ کیا جا سکتا ہے تو اس کا تعلق تو اس کے ساتھ ہے ہاں اگر اس نے ویسے کہا تھا ان سے وعدہ کیا تھا میں آپ کو دوں گا یا ان کے حوالے نہیں کیا پوری طرح ان کو گفٹ نہیں کیا قبض تام نہیں ہوا تو اس صورت میں تو وہ ترکے میں شامل ہوگا یا اسے کیا جائے گا لیکن جیسے صورت پوچھی گئے تو انہوں نے مکان ان کو دے دیا جب دے دیا ہے تو قبضہ بھی دے دیا تو بس ان کا ہوگیا اب ان کے بعد مطالبہ نہیں کیا جا سکتا ہے جزاک اللہ چیز بہت شکریہ عبداللہ خان صاحب کا سوال ہے ہماری والدہ مہدرما نے ہماری پھوپی کی بڑی بیٹی کو دودھ بلایا تھا اور اب وہ لوگ ہم سے اپنے چھوٹے بھائی کے لیے ہماری چھوٹی بہن کا رشتہ مانگ رہے ہیں تو اس بار رحمہ رحمہ فرمایا کوئی قبضہ تو نہیں آئے گی یہ بات ذرا وضاحت طلب ہے عام طرح پر لوگوں کو کافی کنفیوزن ہوتا ہے کیونکہ حدیث شریف میں کہ جس طرح نصب کے رشتے سے کچھ لوگ محرم بن جاتے ہیں اور ان سے نکاہ نہیں ہو سکتا اسی طرح دودھ پینے سے بھی اسی طرح کی حرمت آ جاتی ہے اور وہ محرم بن جاتے ہیں ان سے نکاہ نہیں ہو پا تھا تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ جس بچی نے جس فیملی کا کی خاتون کا دودھ پیا ہے تو یہ بچی اس فیملی کا ممبر بن جائے گی یعنی اس خاتون کی حقیقی اولاد جو ہے جس طرح اس کے جہاں جہاں رشتے نہیں ہو سکتے تو اس بچی کے بھی اس خاندان کے ان لوگوں سے رشتے نہیں ہو سکتے البتہ جو اس بچی کا دوسرا خاندان ہے اس کا دودھ پلانے والے خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہوا لہٰذا ان کے آپس میں رشتے ہو سکتے ہیں تو وہ دوسری ان کی بہن جس نے دودھ نہیں پیا تو یہ اس دودھ جس خاتون کا اس نے دودھ پیا ہے تو اس کے بیٹے کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا ہے تو یہ دونوں فیملیاں الگ الگ ہیں صرف یہ دودھ پینے والا بچہ اس فیملی کا ممبر بن جاتا ہے اور اس کے لئے وہ احکام لابو ہوتے ہیں جو اس فیملی کے حقیقی بچے کے ہوتے ہیں جزاک اللہ جی بہت شکریہ مفتی صلی اللہ شعبہ صاحب کی خدمت میں سوال ہے اور سوال پوچھا ہے جی ہم سے بنت مصطفی صاحبہ نے انڈیا سے استاذ اگر پوچھے کہ میں نے جو کام کرنے کے لئے دیا تھا وہ کس نے نہیں کیا تو جس نے وہ کام نہ کیا ہو اگر وہ خاموش رہے تو کیا یہ بھی جھوٹ کی طرح ہوگا یہ جھوٹ تو نہیں ہوگا البتہ استاذ ایک حکم دے رہا ہے کہ آپ بولیں بتائیں مجھے اور یہ نہیں بتا رہا تو حکم کی خلاف ورزی ہے استاذ کا حکم ماننا چاہیے لیکن جھوٹ نہیں کیونکہ وہ کچھ بول نہیں رہا جزاک اللہ جی مخلر آمد صاحب تین بہنیں ہیں اور شادی شدہ ہیں والدہ کی وفات ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے والد صاحب میرے ساتھ رہتے ہیں جس مکان میں ہم رہ رہے ہیں اس پر میرے پیسے بھی لگے ہیں اور والد صاحب کے بھی ظاہر ہے پیسے شامل ہیں اس میں اب کیا والد صاحب مجھے یہ مکان ہبا کر سکتے ہیں اور اگر کر سکتے ہیں تو اس کا پھر طریقہ کار کیا ہوگا شریعت آپ پر لیکن ہونا تو یہ چاہیے کہ جو بہن ہیں بہنیں ہیں ان کو ان کا حصہ دیا جائے فام فام ان کا حصہ لے کر اور اپنے نام کروانا یہ ٹھیک نہیں ہے حالبتہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بہنوں کو اس کے علاوہ میں بہت سارے والد صاحب نے پیسے دے دیا ہوں گے یا ان کا حق ان کے حوالے کر دیا ہوگا یا کہ اور جائداد ہے وہ ان کے حوالے ان کو دے دیا ہوگی اور اب یہ مکان جو ہے نا اس بیٹے کو دینا چاہتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے اگر دوسروں کا حق مارنا مقصود نہ ہو اس کی بھی گنجائش ہے وہ یہ کہ یہ مکان ان کے نام کر دے اور انہی کے حوالے قبضہ واقع دے دے تو پھر علماء سے پوچھے کہ یہ قبضہ کیسے منتقل ہوگا میرا تو انہی کے دے کر اور وہ قبضہ بھی ان کا آ جائے تو پھر وہ صحیح ہوگا بعد میں پھر وراثت جاری نہیں ہوگی اگر ایسے نہیں کیا فقط نام کرنے سے وہ یہ مکان ان کا نہیں بنے گا پھر اس میں وراثت جاری ہوگی ان کے حوالے کے بعد جزاک اللہ جی بہت شکریہ سلمان حفیصہ ملتان سے پوچھتے ہیں کیا سوتیلی والدہ کی کفالت مجھ پر لازم ہے نہیں جو اپنی حقیقی وراثت ہوتی ہے اس کی کفالت ہوتی ہے سوتیلی کی واجب نہیں ہے مجھ پر شکریہ اگلا سوال مفتی آبشاہ صاحب کی خدمت میں ہے اور وہ سوال پوچھا ہے ابو محمد صاحب نے سرگو دعا سمس صاحب کیا نسوار کا استعمال جائز ہے بطور دواہ استعمال کر سکتے ہیں اور اگر کر سکتے ہیں تو اس کی کوئی حد ہے تو وہ بھی بتا دیجئے اور کوئی استعمال نہ کرے اور بیمار ہو جاتا ہو اس کے لئے بھی حکم بتا دیجئے یعنی ظاہر ہے ان کو عادت ہو گئی ہوگی اس کے نسوار یا تباکو کا استعمال شکل میں بھی کیا جائے ہمارے حضرات کے نزدیک وہ مباہات میں سے ہے اس لئے اس کا استعمال جائز ہے بس اس وجہ سے کہ اس کی وجہ سے موں میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو استعمال کرنے کے بعد فوراً مسجد میں نہیں جانا چاہیے یا مو صاف کر کے جانا چاہیے تاکہ اس کی بدبو سے وہاں فرشتوں کو اور دیگر انسانوں کو کوئی تکلیف نہ ہو باقی اس کا استعمال جائز ہے چاہے دوا کے طور پر کوئی کرے یا غزا کے طور پر ٹھیک ہے بہت شکریہ جزا کر اللہ رحمت اللہ صاحب جام شورو سے پوچھتے ہیں اگر کسی جگہ غیر مسلم باقاعدہ طور پر مسلمانوں کے لئے افتار پارٹی کا انتظام کرتے ہیں تو کیا غیر مسلم میں کوئی پکائے ہوئے کھانے اسے افتاری کرنا جائز ہے اور اس میں روزہ دار کے لئے کیا حکم ہوگا جی غیر مسلم کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا وہ جائز ہے اس میں شرعن کوئی حرج نہیں ہے بس اس بات کا اتمنان ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی ناپاک چیز ڈلیوی نہیں ہے اور دوسرے یہ کہ اگر گوشت ہے تو وہ مسلمان کا زبیہ ہو غیر مسلم کے ہاتھ کا زبیہ چونکہ حلال نہیں ہے تو ان کے ہاتھ کا زبا شدہ گوشت کھانا جائز نہیں ہے مروح کی گوشت ہے ٹکڑے کرتا ہے تو جو خون کپڑوں جسم پر لگے تو اس کا کیا حکم ہوگا پاک ہے جی بالکل گوشت میں اور رگوں میں جو خون رہ جاتا ہے جو بعد میں گوشت کاٹتے وقت اس سے چھنٹے اٹھتی ہیں تو وہ پاک ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے کپڑے یا بدن ناپاک نہیں ہوتا بہت بہت شکریہ مفتی صاحب اللہ صاحب کی خدمت سوال محمد احسان علی بلوال سے پوچھتے ہیں اگر زمین پر کوئی گریہی چیز مل جائے ہوں صاحب اور اس کے مالک کا بھی پتہ نہ ہو تو استعمال جائز ہے اس کا محمد احسان علی بلوال پر جو چیز گمشدہ چیز آدمی کو ملے لکتا تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کا اعلان کیا جائے اور چیز کی نویت کے اعتبار سے بعض چیزیں ایسی ہیں ان کے لمبے عرصے تک جب تک اعلان نہ کیا جائے اس وقت تک اس کا حقہ دانی ہوتا لوگ لمبے عرصے تک اس کی تلاش میں رہتے ہیں اور چھوٹی موٹی معمولی چیز ہے بعض چیزیں ایسی بھی ہوتے ہیں جیسے خجور ایک دانہ گرہا ہے کوئی چیز ہے تو لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے فرض کریں کوئی خوبانی کا ایک دانہ گر گیا تو آدمی چلا گیا واپس اس کے لئے کوئی نہیں آتا نہ اس کے اعلان کیوں کی پرواہ کرتے اس طرح کی ہلکی پل کی چیز تو الگ بات ہے لیکن اگر واقعی کوئی ایک قیمتی چیز ہے تو اس چیز کی نویت کے اعتبار سے اس کا اعلان کیا جائے اعلان کرنے کے بعد جب اسے پوری طرح سے ایک اتمنان ہو جائے کہ اب شاید مالک نہیں آئے گا تو اس چیز کو صدقہ کرنا واجب ہے اور عوام مساکین کو دینا واجب ہے ہاں اگر خود یہ آدمی غریب ہے مستحق ہے تو یہ استعمال کر سکتا ہے لیکن ان دونوں صورتوں میں جو ایک قابل لحاظ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب مالک آئے گا اس وقت اسے دینا پڑے گا مثلا میں نے صدقہ کر کے کسی کو دے دیا غریب کو دے دی مالک آ گیا اور وہ مطالبہ کر رہے مجھے تو میری چیز واپس کرو اور واقعی وہ نشانی ٹھیک بتا رہا ہے تو اب مجھے اس چیز کے پیسے اپنی جیب سے دینے ہوگی اور خود استعمال کیے تب بھی واپس کرنے ہوگے تو اس شرط کے ساتھ گویا کہ دو شرطوں کے ساتھ وہ خود استعمال کر شکتا ہے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ خود مستحق ہو صدقات کا مستحق ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ اگر آدمی واپس آ جائے تو یہ اس کے زمان کے طور پر تعوان کے طور پر اس کو پیسے واپس بھی کرے بہت بشکری ہے وہ مطالبہ بھی کرے جی اگر وہ مطالبہ کر رہا ہے تو اس کو دینا پھر ضرور ہے بہت بشکری ہے مثال ماشاءاللہ موسم کے پھل کی حساب سے دیئے خوبانی کی آپ نے اور خوبانی آج کل کوئی نہیں گراتا بڑی مہنگی ہے موسم صاحب چلیں باہرہ اگلا سوال آپ کی خیدن سلمان حفی صاحب کو ملتان سے کیا کوئی ایسی حدیث ہے موسم صاحب کے سمندر جہنم ہے اور سمندر کا سفر بغیر ضرورت کے جائز نہیں جی بالکل ابو دعوی شریف کے کتاب الجہاد میں ایک روایت ہے بابن فی رکوب البحر فی الغز حدیث نمبر چوبیس سو نواسی ہے تو اس حدیث میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يَرْقَبِ الْبَحْرَ إِلَّا حَاجٌ اَوْ مُعْتَمِرٌ اَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّا تَحْتَ الْبَحْرِ نَعْرَ وَتَحْتَ الْنَعْرِ بَحْرَ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت ہے کہ اس کا سمندری سفر ہے یہ بلا ضرورت نہیں ہونا چاہی ضرورت کے تاحت ہونا چاہی آپ نے اس کی تین مثالیں ذکر کی کہ کوئی آدمی حج کے لئے جا رہا ہے اس کو سمندر کا سفر کرنا پڑ رہا ہے یا عمرے کے لئے جا رہا ہے یا کوئی مجاہد فی سبیل اللہ ہے وہ جہاد کے لئے جا رہا ہے تو اس پر آپ نے کہا کہ فَإِنَّا تَحْتَ الْبَحْرِ نَعْرَ وَتَحْتَ الْنَعْرِ بَحْرَ کہ سمندر کے نیچے آگ ہے اور آگ کے نیچے سمندر ہے تو یہ روایت ہے البتہ اس روایت کی اس نادی جو حیثیت ہے اس میں محدثین نے کلام کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے تاریخ القبیر میں کہا ہے کہ حاضر حدیث علیہ سبی صحیح کہ یہ صحیح نہیں ہے اور اسی طرح امام خطابی بھی کہتے ہیں کہ زعفو اسنادہو کہ محدثین نے اس کی اسناد کو ضعیف قرار دیا اسی طرح علام شوقانی اور دیگر بعض حضرات نے بھی کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے شوقانی نے امام ابو داود کی بھی کا یہ قول نکل کیا ہے کہ روایتو مجھولون اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ مجھول ہیں تو یہ روایت ضعیف ہے اس میں صندوق کے اعتبار سے زعف ہے لیکن بہرحال یہ روایت موجود ہے البتہ اس کی تشریح کیا ہے اس میں ذرا لمبی تفصیل ہے اس میں محدثین کے کئی اقوال ہیں بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ یہ اپنے حقیقی معنوں میں محمول ہے اور واقعی سمندر کے نیچے آگ ہے اور اس پر الاعجاز العلمی فی السنہ کے تحت جو مہرین ہیں وہ بڑی تفصیلی کو افتگو کرتے ہیں اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں یہ تشبیح ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ یار فلان آدمی تو سامپ ہے یہ تو پورا سامپ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ سامپ ہے یعنی اس کا مطلب ہے اس کی آداز سامپ کی طرح ہے تو ان محدثین نے کہا کہ جس طرح آگ میں آدمی جب ہوتا ہے تو اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ ہلاکت کا اور بچنے کے بہت کم چانس ہوتے ہیں تو سمندر میں جو آدمی ہوتا ہے تو اس طرح کی اس میں کافی تفصیلات محدثین نے مبحث کی ہیں لیکن فی نفسی یہ حدیث اس روایت کا ثبوت ہے اور سندن ضعیف ہے بہت بہت شکریہ تینوں معزز مہمانوں کو بہت بہت شکریہ مفتی حسد اللہ شاہبہ صاحب مفتی آب شاہ صاحب مفتی صحف اللہ صاحب دامت برکاتہ ہوں تمام ناظرین سامین آپ کا بہت بہت شکریہ برگام شریک رہنے کے لئے انشاءاللہ رزیز کا لابس ملکات ہوتی ہے بہت سارے نئے سوالات کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ